نوازکار میں ہوں شمس طاہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یوں تو اپنے دیش میں ایک سے بڑھ کر ایک تھک پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے لال قلعہ اور تاج محل سے لے کر ریلوے سٹیشن تک بیچ ڈالے مگر جس تھک آزم کی کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ داتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے یہ وہ تھک ہے جس نے جیل میں رہ کر لوگوں کو ایسا چونہ لگایا جو شاید ہی وہ کبھی بھول پائے یہ وہ دور تھا جب دیش کرونا سے پیڑی تھا جگہ جگہ لاکڈاؤن تھے لیکن جیل میں بند ایک تھگ نے صرف ایک فون کے ذریعے کیسے دو سو کروڑ روپے لوٹ لیے یہ کہانی اسی تھگے آزم کی ہے باردات میں جرم کی کہانیاں تو ہم آپ کو روز دکھاتے ہیں لیکن آج کی کہانی دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں تو بس دل تھام کر بیٹھئے اور دیکھتے جائیے پیدا ہونے لگے گا کہ آخر یہ دولت یہ کاری یہ شان و شوکت اور یہ گھر کس کا ہے ان کا مالک کون ہے وہ کام کیا کرتا ہے یہ گنتی کہاں سے شروع ہو کر کہاں پر ختم ہوتی ہے تو چلیے سب سے پہلے کاروں کے بیڑے سے ہی شروعات کرتے ہیں کیمت ایک کروڑ ساتھ لاکھ روپے لیمبورگنی کیمت تین کروڑ تینتالیس لاکھ روپے لینڈ کروزر ایک کروڑ سینتالیس لاکھ روپے رینج روبر دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے رولز رویس نو کروڑ پچاس لاکھ روپے پورش دیم کروڑ سات لاکھ روپے اسوزو بس پچپن لاکھ ساتھ ہزار روپے بینٹلے چار کروڑ دس لاکھ روپے اسوزو مینی ٹرک بارہ لاکھ پینسٹ ہزار روپے مرسیڈیز دو کروڑ تیرسٹ لاکھ روپے ایک اور بینٹلے چار کروڑ دس لاکھ روپے لینڈ روبر دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے سچائی تو یہ ہے کہ آپ گنتے گنتے اور حساب لگاتے لگاتے تھک جائیں گے لیکن کاروں کی یہ کتار ختم نہیں ہوگی اب آئیے کاروں سے من بھر گیا ہے تو ذرا گھر کے اندر چلتے ہیں یہ گھر کا گراؤنڈ فلور ہے ڈیلیز پر پہنچتے ہی آپ کو یہاں جو کچھ دکھتا ہے وہ آنکھیں چوندھیا دینے کے لیے کافی ہیں ڈور میٹ سے لے کر کالین تک سب کچھ برانڈڈ ہے سوفے، گلیچے، کشن، مسند کیا کچھ نہیں ہے یہاں اور ان سب کے بیٹ چھت سے لٹکتا یہ وشال کائے چھومر مانو اس کمرے کی بھویتہ میں چار چاند لگا رہا ہے ویسے ہمیں پورا یقین ہے کہ گراؤنڈ فلور کے نظارے نے آپ کو بنا دیکھے ہی فرس فلور کا اندازہ دلا دیا ہوگا لیکن اس فلور کے کمروں سے پہلے بیچ ویو والی بالکونی کے درشن کر لیجئے چاروں اور بکھری ہریالی کے بیچ سمندر کی لہروں کا یہ منظر کسی کو بھی سکون سے بھر دینے کے لیے کافی ہے اوپر سے ٹیریس پر لگے یہ فینسی فرنیچر بھی مانو غزب ٹھا رہے ہیں کرینے سے لگے پردے ترہ ترہ کی سجاؤٹی چیزیں اور وڈن فلورنگ کے بیچ رکھے کاؤچ اور سوفیں یہاں پہنچنے والے کسی بھی مہمان کو میزبان کے روتوے کا احساس کرا دیتے ہیں اور جب آپ اتنی خاص جگہ پر ہوتے ہیں تو دل اکثر رومانی ہو ہی جاتا ہے تو جناب یہاں دل بہلانے کا بھی خاص انتظام ہے یہ مینی تھییٹر دیکھیں تھییٹر کی گتے دار کرسی پر پسر کر تیتی سمیم کے پردے سے ملنے والے انٹرٹینمنٹ کا آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر کسی مشکل سین پر آپ کا گلا سونکھنے لگیں تو ہلک تر کرنے کے لیے تھییٹر کے اندر ہی مینی بار بھی موجود ہے یہ بیڈروم ذرا کوزی ضرور ہے لیکن بیڈروم میں رکھے ٹریڈ مل سے لے کر کروس ٹرینر مشین تک یہ بتا رہی ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ اپنی فٹنس کو لے کر بھی کم کریزی نہیں ہے اور اسی طرح سیکنڈ فلور سے لے کر ٹیرس تک اور لیونگ روم سے لے کر ہر کوریڈور تک مانو رائسی ہی رائسی ٹپک رہی ہے اور جب نظر پرسنلائز چیزوں پر جاتی ہے تو دماغ ایک بار پھر گھوم جاتا ہے دنیا کے امیر سے امیر لوگ بھلا کیا پہنتے اور اڑتے ہوں گے جو اس مکان میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اب آئیے اس فینٹسی سے دون آپ کو پھر سے حقیقت کی زمین پر لی آتے ہیں اور وہی سوال یاد دلائے دیتے ہیں جو ہم نے آپ سے سب سے پہلے پوچھے تھے سوال یہ کہ ان تمام شان و شوقت کا مالک کون ہے وہ کام کیا کرتا ہے اور آج ہم آپ کو واردات میں یہ سب کیوں دکھا رہے ہیں تو سنیے اس تمام دولت اور امیری کے مالک ہیں سوکیش چندرشیکھر اور اس کی فلم سٹار بیوی لینہ ماریا پور سوکیش فلحال سلاکھوں کے پیچھے ہے جبکہ اس کی بیوی ایجنسیوں کی رڈار پر کیونکہ باقی دنیا کی نظر میں یہ دونوں بے شک بڑے بزنسمن اور سینے سٹار ہوں لیکن ایڈی سمیت تمام ایجنسیوں کی نظر میں یہ ایک ایسی مہا تھگ جھوڑی ہے جو نہ صرف امیر لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے بلکہ کچھ ایسے کرتی ہے کہ لٹنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب برباد ہو چکا پولیس کی مانے تو سوکیش تو خیر تھگی کرتا ہی ہے اس کی بیوی ماریا تھگی کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی کام کرتی ہے وہ ساؤتھ کی کئی فلموں کے ساتھ ساتھ تراز کیفے میں بھی کام کر چکی ہے اسے تھگی کے دھندے میں اُتر چکے سوکیش کی دماغ کھما دینے والی موڈس آفرنڈی کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن پہلے یہ جان لیجی کہ اچانک یہ مہا تھگ سرکھیوں میں کیسے آگیا ہے اصل میں تھگی در تھگی اپنی ناجائز دولت میں اضافہ کرنے والے سوکیش چندرشکر نے اس بار جو تھگی کی ہے ویسا کوئی سوچھی نہیں سکتا جی ہاں سوکیش پر الزام ہے کہ اس نے ایک بڑی کمپنی کے پروموٹر کی بیوی سے اس کے پتی کے خلاف درج ماملوں میں کوٹ اور سرکار سے رہت دلانے کے نام پر محض ایک سال کے اندر دو سو کروڑ روپے جی دو سو کروڑ روپے اور سوکیش نے یہ تھگی اپنے کسی اٹھے یا تہکھانے سے نہیں بلکہ خانون کے محافظوں کی ناک کے نیچے سے یعنی دلی کی ایک جیل کے اندر بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے وہ تو جب ایک سال سے بھی زیادہ وقت سے سوکیش کا پیچھا کر رہی ایڈی کے افسروں کو جب اس کی لوکیشن کا پتا چلا تب جا کر یہ راز کھلا کہ وہ کیسے جیل میں بیٹھے بیٹھے پاہر لوگوں کو چونہ لگا رہا ہے ایڈی کے مطابق سوکیش سوکیش نے ایک بڑی کمپنی کے مالک کی بیوی سے خود کو کسی منترالے سے جڑا افسر بتا کر کانٹیکٹ کیا اس نے اس محیلہ سے کہا کہ بھارت سرکار اب ان کی کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے لیکن اس سے پہلے ان کی کمپنی اور کمپنی کے مالک یعنی اس کے پتی کے خلاف درج مقدموں کا خاتمہ ضروری ہے اس کے بعد اس نے خود ہی اپنی طرف سے ایک ایک کر سارے مقدموں کو ختم کرانے کے لیے پروپوزل دیا لیکن بدلے میں کرونوں روپےوں کی ضرورت بتائیں سوکیش نے کہا کہ یہ روپے اسے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججس اور باقی افسروں کو دینے ہوں گی محیلہ اس کی باتوں میں آگئی اور روپے ڈھگنے یا یوں کہیں کہ روپے لوٹنے کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ جون دو ہزار بیس سے شروع ہوا اور جولائی دو ہزار اکیس تک چلتا رہا ہے محیلہ کلٹ کر منڈولی جیل میں سوکیش کے پاس پہنچاتے رہے اور تو اور اس کام میں روہنی جیل کے کچھ افسر اور آر بیل بینک کے وائس پریسیڈنٹ کومل پوتدار کی بھی خاص پھومی کا رہی اور اس طرح جیل میں بیٹھے بیٹھے صرف فرضی پہچان اور سپووفنگ والے ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوکیش چندر شکھر نے اس محیلہ سے پورے دو سو کروڑ روپے ڈھگ لی لیکن یہ تو سوکیش کی ڈھگی کا سب سے لیٹسٹ اور سب سے بڑا ماملہ ہے جس کے الزام میں ایڈی نے اسے نئے سیرے سے گرفتار کیا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے گناہوں کی فہرست کافی لنبی ہے اس پر ڈھگی کے 20 سے زیادہ ماملے درج ہیں مونیش پانڈے ڈلی آج تر سوٹروں کی مانے تو ایک بار اس نے 2017 میں اے آئی اے ڈی ایم کے کے نیتا ٹی ٹی بی دینکرن کو ان کی پورانی پارٹی کا جناو چند دلانے کے نام پر ان سے 50 کروڑ روپے کی ڈھگی کا پلان تیار کیا اور ایڈوانس کے طور پر کچھ کروڑ روپے جھٹک بھی لیے تھے لیکن بعد میں سوکیش کا بھانڈا پھوڑ گیا سوکیش کی ڈھگی اور جالسازی کا سامراج یہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ افسروں کو شک ہے کہ اس نے اب تک الگ الگ لوگوں سے چار سو کروڑ روپے کی ڈھگی کر لی ہوگی ٹھیک اسی طرح سوکیش کی بیوی لینا بھی پہلے ڈھگی کے کئی ماملوں میں گرفتار ہو چکی اور اس بار بھی ایڈی نے اس سے لمبی پوچھتاج کی کسی بھی ڈھگی کے پہلے سوکیش اپنے شکار کے بارے میں پوری جانکاری نکالتا تھا وہ یا پتا کرتا تھا کہ آخرکار کون سا وہ امیر شخص ہے جس کے خلاف آپ رادک ماملے درج ہو ایک بار جانکاری مل جائے اس کے بعد شکیش اس امیر شخص یا اس کی پتنی کو یا کہتے ہوئے فون کرتا تھا کہ دراصل وہ بھارت سرکار کی طرف سے بات کر رہا ہے اور بھارت سرکار چاہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کام کرے لیکن اس کے پہلے اس کے خلاف درج سبھی ماملوں کا نپٹارہ کرنا پڑے گا اور اسی کے ایوز میں وہ پیسوں کی مانگ کرتا تھا اور یہی سے اس کا مہا تھگی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا کیمروین وقار کے ساتھ مونیش پانڈے دلی پورے سال بھر میں بس ایک غلطی اور اسی ایک غلطی نے تھگے آزم کا چہرہ بے نقاب کر دیا کیا تھی وہ غلطی بتائیں گے اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے واردات ایجنسیاں لگاتار اس ٹھک کے پیچھے پڑی تھی اس کے بارے میں جانکاری جھٹا رہی تھی لیکن ٹھک تھا کہ ان کے ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کسی کو یہ گمانی نہیں تھا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں لیکن بس ایک غلطی اس نے جیل کے اندر کی ایک روز ایک واتس اپ پول اس نے کر دیا اور بس یہی سے اس کی کہانی سامنے آگئی اب بات اس مہا ٹھک جوڑی کی موڈس آپرینڈی یعنی ان کے تھگی کے طور طریقے کی پولیس کی مانے تو مہا ٹھک سکیش چندر شیکھر کو سرکاری دنٹر کی باریک سے باریک جانکاری ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کو پھنساتا ہے وہ اکثر ان امیر لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جن کا کوٹ یا کسی سرکاری مہگمے میں کوئی بڑا کام اٹکا پڑا ہے وہ خود تو کبھی سامنے نہیں آتا لیکن فرضی سرکاری افسر بن کر ایسے لوگوں سے ان کا کام کروا دینے کا جھانسہ دیتا ہے اور انہیں کسی پرجیوی کی طرح دھیرے دھیرے کھوکلا کرتا رہتا ہے اب بات تھگی کی موڈس آپرینڈی کے ٹیکنیکل اینگل کی ایڈی کی مانے تو سکیش نے اس بار دو سو کروڑ کی تھگی کے لیے سپووفنگ کی مدد لی تھی اس نے پہلے تو جیل میں ہی اپنے لیے کچھ موبائل فون کا انتظام کیا اور پھر سپووفنگ کی مدد سے اس نے اپنے شکار مہیلہ سے باتچیت شروع کر دی اصل میں سپووفنگ وہ تقنیک ہے جس میں کال کرنے والے کے اصلی نمبر کی جگہ وہ نمبر ڈسپلے پر آتا ہے جو کالر کرنا چاہتا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایسے کال ویدیشوں سے روٹ ہو کر کسی بھی فون پر لینڈ کر دیں ایسے میں اصلی کالر کے بارے میں کبھی کسی کو پتا ہی نہیں چلتا یہی وجہ ہے کہ سکیش کا قریب سال بھر پیچھا کرنے کے باوجود ایڈیوس کی کرتوتوں کا پتا نہیں لگا پا رہی تھی وہ تو جب اس نے گلتی سے ایک بار سپووفنگ کی جگہ واتس ایپ کال کا استعمال کر اپنی گوٹی لال کرنے کی کوشش کی تو دو سو کروڑ کی ڈھگی کے ماملے میں پہلی بار اسے ڈیٹیکٹ کر لیا گیا اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا ایڈی نے اس کے خلاف دلے پولیس سے ایف آئی آر درج کروائی اور اسے نئے سیرے سے گرفتار کر لیا گیا یعنی کروڑوں کی دولت کا یہ مالک پہلے بھی جیل میں تھا اور اب بھی جیل میں ہی ہے دولت کسی کے ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت وہ نشہ ہے جو کسی بھی شخص کو گلت راستے پر جانے کے لیے مجبور کر سکتی ہے اور کچھ ایسا ہی ہوا سکیش کے ساتھ سکیش نے اندازن پچھلے پندرہ سالوں میں چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کمائے ہیں لیکن پچھلے کئی سالوں میں وہ سلاکھوں کے پیچھے ہی رہا ہے اور سچائی تو یہ ہے کہ اتنے پیسے کمانوں کے باوجود بھی آج بھی وہ سلاکھوں کے پیچھے اپنی ایڈیاں گھس رہا ہے منش پانڈے دلی آج تک تو باردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے مگر آج تک